بائیلوجی کی لیکچر سیریز ہم نے شروع کر دی ہے دو لیکچر ہم نے بورڈ پہ دیئے تھے اور اس پہ آپ بچوں کا کہنا تھا کہ سر اس پہ ہم زیادہ دیر تک نہیں دیکھ پا رہے ہیں کیونکہ وہ پکسل ٹوٹ جاتے ہیں اور ویڈیو اچھے سے دکھتی نہیں ہے تو اب ہم نے ایسے ہی کر کے سکرین پہ لائی ہے ویڈیو جب ہم بہت جلدی فیزکس سٹارٹ کریں گے تو پیارے بچوں فیزکس کے لیے پاسیبل نہیں ہوگا سکرین پہ پڑھانا فیزکس کے لیے تو ہم آپ کو بورڈ پہ ہی پڑھائیں گے کیونکہ فیزکس کی اگر بات کی جائے تو اس میں کچھ ایک تھوڑا نیمریکل پورشن ہے اور فیزکس میں کچھ چیزیں ذرا ٹیکنیکل ہیں تو اس لیے جو فیزکس ہے وہ ہم بورڈ پہ پڑھائیں گے تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا بیر کرنا ہوگا بٹ بائیولوجی کو ہم اسی طرح کریں گے چلو آپ کو ہم خوش کرتے ہیں تو دیکھئے پیارے بچوں آپ کے سامنے سکرین پہ سیل ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو سیل کی انٹروڈیکشن دی تھی دیکھئے بیچ یہ سیل ایسا ہوتا ہے سیل یہ دکھنے والا ہے ایسا دکھتا ہے یہ ہے سیل کے اندر نیوکلیس ابھی میں آپ کو صرف نام پڑھا رہا ہوں ابھی ان سارے کمپوننٹ کے بارے میں ہم پڑھیں گے ایک ایک چیز پڑھیں گے یہ جو لیکچر سیریز ہے یہ بیسیکلی تو پنچائیت اکاؤنٹ ایسسٹنٹ کے لیے ہی ہے مگر جو بھی ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں اس کا لیول ایس ای سی سی جی ایل اور ان ڈی اے تک ہم کریں گے اگر سیل پڑھنا ہے تو پورا پڑھنا ہے اگر برین پڑھنا ہے تو پورا پڑھنا ہے ہیومن انٹریسٹنگ فیکٹ پڑھنے ہیں ہیومن کی باڈی کے تو پورے پڑھنے ہیں تو جتنا سلیبس میں ہے وہ ہم پورا پڑھیں گے یہ ہے نیوکلیس نیوکلیس کے اندر یہ والا ہوتا ہے نیوکلیس اب نیوکلیس کیا ہوتا ہے کس نے ڈسکور کیا فنکشن کیا ہوتے ہیں میں آپ کو ابھی پڑھاؤں گا ساری چیزیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے سائٹو سول یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ نہیں پڑھنا ہے رائیبوزوم رائیبوزوم پیپر میں بھی پوچھتے ہیں اور ہمیں پڑھنا بھی ہے اس کے بعد مائٹو کنڈریا یا مائٹو کنڈرین یہ بھی بڑا ضروری ہے مائٹو کنڈریا پڑھنا ہے ہمیں یہ اس کو مائٹو کنڈریا بولتے ہیں اور ہمیں پڑھنا ہے یہ بھی پڑھنا ہے یہ آپ کو شاید پڑھنے تو نہیں ہو رہا ہوگا اس کو بولتے ہیں انڈو پلازمک ریکٹیکولم اب یہ انڈو پلازمک ریکٹیکولم کیا ہوتے ہیں ہم ابھی تھوڑی دیر میں پڑھنے والے ہیں یہاں تک ٹھیک ہے اب میں یہ امید کر رہا ہوں کہ آپ بچوں کو نیوکلس پتا چلا کیا ہوتا رائیبوزوم صرف نام سنایا بس میں زیرو سے ہی شروع کر رہا ہوں رائیبوزوم مائٹو کنڈریہ اور کیا ہوتا ہے یہ ساری ہے اس کے بعد انڈو پلازمک ریکٹیکولم یہ والی چیزیں تو اب ہم ایک ایک کر کے ان چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے آپ آرام سے تسلی سے ان چیزوں کو سنیے میس کا کورس بھی آپ بچوں کی بہت ڈیمار تھی منڈے کو میس کا کورس جو ہے ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے اچھا یہ بھی دیکھ لو تھوڑا سرا یہ اس کو بولتے ہیں گولجی باڈیز اس کو بولتے ہیں گولجی باڈیز یہ والا اس کے کیا فنکشن ہوتے کیا رول ہوتا یہ ابھی پڑھیں گے اس کو بولتے ہیں لائزوزوم یہ کیا ہوتا ہے پلازمہ میمبرین یہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو ایک بات سجیسٹ کروں گا سب سے پہلے آپ ویڈیو یہیں پہ روکیے سکرین پہ جو سیل بنا ہے اس کو پیج کے اوپر بنائیے اور پھر ہم ایک ایک چیز کے بارے میں پڑھیں گے جیسے میٹو کنڈریہ کے بارے میں پڑھیں گے تو ہیڈنگ ڈالیں گے آپ میٹو کنڈریہ گولجی بارڈیز کے بارے میں پڑھیں گے تو ہیڈنگ ڈالیں گے گولجی بارڈی انڈو پلاسمیک ریکٹیکولم کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ ہیڈنگ ڈالیں گے انڈو پلاسمیک ریکٹیکولم ایک ایک کر کے ہم پورا پڑھنے والے ہیں اب مجھے یہ میں یہ مان کے چل رہا ہوں کہ آپ نے اپنی نوٹ بک پہ اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے میرے پیارے نننے مننے بچوں بنا دیا ہے یہ سیل اب ہم پڑھنے کے لیے آگے چلتے ہیں اتمنان سے تسلی سے پیار سے پڑھیں گے کوئی بھی ڈاؤٹ آتا ہے تو ہماری پوری ٹیم آپ کے ساتھ ہے ہم آپ کے لیے ہمیشہ ہیں نمبر بھی سکرین پہ دیا ہے کبھی بھی کال کر سکتے ہیں آپ رات کے بارہ بجے کال کریں گے تب بھی میں حاضر ہوں آپ کے لیے میرا پیشن ہی ہی ہے تو دیکھئے اب آپ ہیڈنگ ڈالیے سب سے پہلے نیوکلیس پہلے دو پارٹ تو میں نے آپ کو پڑھا ہے نا وہاں بورڈ پہ لائیو یہ تیسرا پارٹ ہے بائیولوجی کا اب ہیڈنگ ڈالنا ہے آپ کو نیوکلیس ٹھیک ہے نیوکلیس ہیڈنگ ڈال دیا اب آپ پہلے آرام سے میری باتیں سنیے اس کے بعد سکرین پہ لکھی ہوئی باتوں پہ ہم گور کریں گے دیکھو یہاں پہ میں نے بورڈ پہ ایسے کر کے سیل بنایا تھا آپ کو بنا کے دکھایا تھا ہے نا میں آج پھر رف سا بناتا ہوں تاکہ آپ کو میں اچھے سے سمجھا پاؤں یہ کوئی سیل کی وال ہوتی ہے سیل کے اندر اس کو بولتے ہیں نیوکلیس ٹھیک ہے یہ جو میں نے بنایا ہے یہ کیا ہے نیوکلیس اب نیوکلیس کے بارے میں آپ کو کیا کیا باتیں یاد رکھنی ہیں تو ہیڈن ڈالو نیوکلیس اور پہلا پوائنٹ جیسے میں لکھ رہا ہوں ایسے ہی آپ کو نوٹس بنانے ہیں پہلا پوائنٹ نیوکلیس واز ڈسکورڈ بائی رابرٹ براؤن پہلا پوائنٹ ہو گیا نیوکلیس کو کس نے ڈسکور کیا تھا تو نیوکلیس واز ڈسکورڈ بائی رابرٹ براؤن ٹھیک ہے رابرٹ براؤن نے نیوکلیس کو ڈسکور کیا ٹھیک ہے ہو گیا ایک پوائنٹ دوسرا پوائنٹ this is largest component of cell exam میں پوشے گا examiner which of the following is largest component of cell تو nucleus کیا ہوتا ہے it is largest component of cell دو پوائنٹ ہو گئے ٹھیک ہے تیسرا پوائنٹ this is also known as brain and manager of cell جس جس پوائنٹ کو میں ہائلائٹ کر رہا ہوں یا ڈبے میں رکھ رہا ہوں تو پیارے بچوں وہ پوائنٹ زیادہ ضروری ہے this is known as brain and manager of cell تو which of the following component is known as brain and manager of cell nucleus which is largest component of cell تو وہ بھی کیا ہے nucleus nucleus was discovered by Robert Brown کتنی باتیں ہو گئی اور اس کے بعد آپ کو یاد رکھنا this is absent in RBC RBC کے اندر nucleus absent ہوتا ہے اب RBC میں آپ کو بعد میں پڑھاؤں گا جب میں آپ کو پڑھاؤں گا blood کیا ہوتا ہے blood کے اندر ہم پڑھیں گے RBC blood کے اندر پڑھیں گے WBC اور پڑھیں گے platelets یہ ساری چیزیں ہم blood میں پڑھیں گے ابھی آپ صرف اتنا یاد رکھو RBC ہوتا ہے red blood cell RBC کے اندر nucleus نہیں ہوتا جب میں نے آپ کو cell کی introduction پڑھائی تھی تب میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا this smallest cell of human body is RBC RBC جو ہوتا ہے وہ سب سے چھوٹا cell ہوتا ہے یہاں تک ٹھیک ہے اب پیارے بچوں میں آپ کے لیے بہت بہترین information لائیا ہوں کچھ اور بتانے جا رہا ہوں پہلے یہ بھی سنو nucleus کے اندر دو acids ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں nucleus کے اندر ہوتے ہیں اس لیے اس کو nucleic acid بولتے ہیں تو اس acid کو بولتے DNA اور دوسرے کو بولتے RNA DNA کا مطلب ہوتا ہے dioxy ribonucleic acid RNA کا مطلب ہوتا ہے ribose nucleic acid اب ہم ان کے بارے میں ابھی پڑھیں گے تھوڑی دیر میں یہ کیا ہوتا ہے ایک بار اوپر والا ذرا revise کر لیتے ہیں nucleus جو ہے رابرٹ براؤن نے discover کیا ہے largest component ہے absent ہوتا ہے RBC میں nucleus is known as brain and manager of cell اور nucleus کے بارے میں brain and manager بولتے ہیں اس کو اور جو nucleus is کے اندر دو ہوتے ہیں acid جن کو بولتے ہیں DNA اور RNA یہاں تک ٹھیک ہے اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں DNA کیا ہوتا ہے RNA کیا ہوتا ہے اس میں خائر لیول کے پیپرو میں سوال آتے ہیں تو پیارے بچوں اگر سیل پڑھ رہے ہیں تو یہ سارا ہمیں پڑھنا ہے دیکھو آپ کی سکرین پہ لکھا ہے DNA اور آپ کی سکرین پہ لکھا ہے RNA آپ مجھے پتا ہے آپ میں سے بہت سارے بچے ایسے ہیں جنہوں نے پہلے کبھی بائیولوجی نہیں پڑی ہے اس لیے جو سکرین پہ لکھا ہے آپ اس کو بھول جاؤ جو میں بول رہا ہوں اس کو سنو دیکھو پیارے بچوں اسلام کی تاریخ میں حضرت عزیر علیہ السلام ہیں ایک پیغمبر ہیں میسنجر ہیں خدا کے انہوں نے خدا کو کہا کہ یا خدا جب انسان مر جائے گا اس کی ہڈیاں ختم ہو جائیں گی وہ کیسے زندہ ہوگا آپ اس کو کیسے زندہ کروگے تو کہتے ہیں کہ خدا نے عزیر علیہ السلام کو موت دی کچھ دن کے لیے ایک سو سال بعد کے زندہ کیا ہے ایک سو سال کے بعد اور عزیر علیہ السلام کو پوچھا بتاؤ کتنی دن کے بعد کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے بولا ایک دن کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ابھی سو کے اٹھاؤں تو خدا نے کہا ذرا باہر دیکھو سو سال کے بعد پوری دنیا بدل جاتی ہے سب کچھ بدل گیا ہے تو جب ان کو پتا چلا کہ وہ سو سال کے بعد زندہ ہوئے ہیں تو خدا نے کہا عزیر علیہ السلام سے عزیر مجھے اپنی خدائی کی قسم میں انسانوں کی انگلیوں کے نشان ہلنے نہیں دوں گا اپنی جگہ سے میں آپ کی زبان کے یعنی کے ٹنگ کے نشان ہلنے نہیں دوں گا پوری دنیا میں جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں ہر ایک زندہ چیز کے انگلیوں کے نشان دوسرے سے نہیں ملتے ہیں میں وہ خدا ہوں جس نے پہلے پیدا کیا اور بعد میں زندہ کروں گا ذرا دیکھو کتنے کروڑ انسان ہیں کتنے لاکھوں اربو انسان ہیں کیا کسی ایک انسان کی انگلی کا نشان دوسرے سے ملتا ہے نہیں کیا کسی ایک انسان کی آنکھ کا ریٹینہ دوسرے انسان کے ریٹینہ سے ملتا ہے نہیں تو میں ہوں وہ جس نے دنیا بنائی اور میں ہی دوبارہ اٹھاؤں گا یہ ہے خدا کی بغوان کی جو جس جس نام سے آپ کریٹر کو بلاتے ہیں یہ اس کی کوالٹی ہے ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے نا اب میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈینے کیا ہوتا ڈینے کیا ہوتا ٹھیک ہے کتاب میں جو یہ میں نے یہاں لکھا ہے اس کو میں سیکوینس سے پڑھاؤں گا آپ پہلے سنو ڈینے کیا ہوتا ہے ڈی آکسی رائیبو نیوکلیک ایسڈ پیرنٹ کے کریکٹر بچوں میں آتے ہیں ماں باپ کی شکل ماں باپ کے کریکٹرز ماں باپ کی ہائٹ ماں باپ کی ویڑت وہ بچوں میں کون لاتا ہے ہمارے سیل کے اندر ایک کمپوننٹ ہے جس کو بولتے ہیں ڈینے یہی وہ ڈینے ہے جسے پہچانتے ہیں اس کا پیرنٹ کون ہے یا یہ بیبی کیس پیرنٹ کا ہے تو یہ ڈینے سے پہچانتے ہیں ٹھیک ہے ابھی اتنا یاد رکھو دیرے دیرے ہم پڑھائیں گے آرینے کیا ہوتا ہے ہم نے انڈا خیا ہم نے دودھ پیا تو انڈے اور دودھ کی پروٹین تو الگ الگ ہوتی ہے دودھ کی پروٹین کو کیسین پروٹین بولتے ہیں مگر ہماری باڈی کو جو پروٹین چاہیے وہ الگ فارم میں چاہیے الگ فارمیٹ میں چاہیے وہ والی پروٹین آرینے بناتا ہے ٹھیک ہے ابھی میں نے آپ کو صرف یہ بولا ڈینے پیرنٹ کے کریکٹر بچوں تک لاتا ہے ٹھیک ہے ہم نہیں بولتے اس کا ڈینے ٹیسٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے وہ ڈینے آرینے پروٹین بناتا ہے ہوتے کیا ہیں ڈینے آرینے سیل کے اندر ہوتے سیل میں کہاں نیوکلس کے اندر اب ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو جب آپ ڈینے اور آرینے لکھ رہے ہیں تو جیسے میں نے نوٹس پہ لکھا آپ کو ایسے نہیں لکھنا ہے آپ کو الگ طریقے سے لکھنا ہے میں جیسے ہائلائٹ کر رہا ہوں ایسے پوائنٹ نمبر ون یہ والا ہے ٹھیک ہے یہ والا ڈینے آرینے آرسو نون ایز جینیٹک میٹیریل بس ہو گیا یہیں سے ایم سی کیوں تو ڈینے ڈینے کیا کرتا ہے ٹرانسفرز انیسٹ جنریشن پیرنٹ کے کریکٹر بچوں تک لاتا ہے ٹھیک ہے یہاں میں نے یہ شارٹ میں لکھا ہے کروموزوم کنٹینٹس ڈین اے کروموزوم کے اندر ہوتا ہے ابھی میں بتاؤں گا کیا ہوتا ہے ابھی آپ صرف اتنا پوائنٹ ڈیکھو ڈین اے جنیٹی کریکٹ میٹیریل ہوتا ہے پیرنٹ کے کریکٹر بچوں تک لاتا ہے بس ٹھیک ہے اب آتے آر این اے پہ تو آر این اے کا پہلا پوائنٹ اٹ ہیلپس ان پروٹین میکین ٹھیک ہے کیا بناتا ہے یہ پروٹین بس ہو گیا پہلا پوائنٹ اب ہم آتے ہیں فردر چیزیں سیکھتے ہیں ڈین اے کی فلفام ہوتی ہے ڈی آکسی رائیبوز نیوکلیک ایسڈ ڈین اے ڈی آکسی رائیبو نیوکلیک ایسڈ آر این اے کی فلفام ہوتی ہے رائیبوز نیوکلیک ایسڈ رائیبوز کا مطلب ہوتا ہے پروٹین بنانا پروٹین میکنگ تب ہی اس کو رائیبوز نیوکلیک ایسڈ کے پروٹین میکنگ ہے نیوکلیس کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو ڈینے ہے اس کو جب دیکھا گیا اس کا سٹرکچر ایسے ہے ابھی میں نے اگلے پیج پر سٹرکچر بنایا ہوا ہے میں آپ کو بتاؤں گا ایسے سٹرکچر ہوتا ہے اس کو بولتے ڈبل ہیلک سٹرکچر ڈینے سٹرکچر کس نے بنایا کس نے دیکھا پہلی بارے میں سوری دیکھا کس نے واتسن اینڈ کرک نے تو پیپر میں آتا ڈینے سٹرکچر کو کس نے دیا تھا کس نے دیکھا تھا تو واتسن اینڈ کرک آر اینے سٹرکچر ایسا ہوتا اس کو سنگل ہیلکس بولتے ہیں آر اینے سٹرکچر باز گیون بائی فریڈریک میزر ہوگے دو پوائنٹ اگلا یہ پوائنٹ سب سے زیادہ ضروری ہے ڈینے ہوتا کہاں پہ ہے ڈینے ایس فاؤنڈی نیوکلیس کہاں ہوتا ہے نیوکلیس میں آر اینے ایس فاؤنڈی نیوکلیس دونوں کہاں ہوتے ہیں نیوکلیس میں اب کچھ چینجز بھی ہیں ڈینے نیوکلیس کے علاوہ مائٹو کنڈریہ میں ہوتا ہے اب مائٹو کنڈریہ کیا ہوتا ہے پیارے بچوں تھوڑا سا وقت چاہیے میں ہر چیز کو اسی وقت کلیر نہیں کر پاؤں گا اگر میں آپ کو ابھی بتاؤں گا مائٹو کنڈریہ کیا ہوتا ہے پاور ہوف ساف سیلو بولتے اس کو پھر میں مائٹو کنڈریہ میں گم جاؤں گا تو یہ والا مقصد ڈینے کا رہ جائے گا اس لیے میرا وعدہ ہے میں پھر سے بول رہا ہوں میرے کمپیوٹر کی سکرین پہ کچھ بھی ورڈ ایسا نہیں لکھا جائے گا جو میں آپ کو سمجھانا پاؤں بس اس بات کو اپنے پاس رکھو اور دل پہ ہاتھ رکھو دل کو بولو ماسٹر سمجھائے گا ماسٹر بہترین انداز میں سمجھائے گا بس وقت آنے دو چلو شیر نہیں سنایا بڑے دن ہوگے شیر بھی سناوں گا ابھی سناوں گا تھوڑی دل میں سائٹو پلازم بھی میں بتاؤں گا ابھی سیل کے اندر جو لیکوڈ ہوتا ہے اس کو سائٹو پلازم بولتے ہیں ٹھیک ہے تو ڈینے کہا ہوتا نیوکلس میں اور کہا ہوتا مائٹو کنڈریہ میں آر اینے کہا ہوتا نیوکلس میں اور کہا ہوتا سائٹو پلازم اس کی شکل ڈبل ہیلکس ہے اور اس کی سنگل ہیلکس ہے ابھی یہ میں بتاؤں گا آپ کو یہ کیا کیا ہوتا ہے اب میں اتنی امید کرتا ہوں کہ پیارے بچوں سکرین پہ لکھی ہوئی ہر بات آپ کو سمجھا گئی ہے تھوڑا اور آگے چلتے ہیں یہ دیکھو اب میں نیچے یہ جو چار پوائنٹ لکھی ہوئے یہ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر کے بعد سمجھاؤں گا پہلے میں آپ کو ڈی اینے اور آر اینے کا سٹرکچر پڑھا دوں پھر میں یہاں پہ واپس آؤں گا دیکھو یہ سٹرکچر ہے ڈی اینے کا اب میں آپ کو بتاؤں گا جے کے ایس ایس بی کی جے کے ایس ایس بی کے لیول کی بات نہیں ہے وہ یہ سوال پوچھے انڈی اے دوہزار اٹھارہ میں یہ سوال پوچھا ہوا تھا کیا پوچھا ہوا تھا ابھی بتا آتا ہوں دیکھو یہ جو ایسا سٹرکچر ہے یہ والا اس کو بولتے ہیں ڈبل ہیلکس ٹرکچر کیا بولتے ہیں اس کو ڈبل ہیلکس ہیلکس مطلب سیڑھی ڈبل ہیلکس ٹرکچر ٹھیک ہے یہاں تک اب ڈی اینے کے اندر بیس ہوتے ہیں اب بیس کیا ہوتے ہیں تو اس کے لیے جب میں آپ کو جی ایس سپیشل بیچ میں کیمیسٹری پڑھاؤں گا تب میں آپ کو بتاؤں گا ایسڈ کیا ہوتا ہے بیس کیا ہوتا ہے سالٹ کیا ہوتا ہے ایسٹری میں کچھ ہوتے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں اب فیل اتنا سنو زیادہ بھی ہم بیس پہ نہیں بات کریں گے تو آپ کو یاد رکھنا ہے ایسڈ ہوتے ہیں بیس ہوتے ہیں اور سالٹ ہوتے ہیں چلو اگر آپ سوچتے ہو کہ بتا دوں تو سنو یہاں پہ پی ایچ کا مطلب ہوتا ہے پاور آف یا پوٹنشل آف ہائیڈروجن جس میں زیرو سے لے کے سات ویلیو تک ہائیڈروجن ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں ایسڈز اور جس میں سات ویلیو ہوتی ہے ہائیڈروجن کی ان کو بولتے ہیں نیوٹرل اور جس میں سات سے اوپر اور چودہ تک ہوتی ہے ان کو بولتے ہیں بیس بولتے ہیں ٹھیک ہے اب ایسٹر کیا ہوتے ہیں بیس کیا ہوتے ہیں سالٹ کیا ہوتے ہیں کمیسٹی میں پڑھیں گے ہم اب سنو ڈی این اے کے اندر چار بیسز ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں بیسز ایسے ان کا لکھا ہوتا ہے اے ٹی سی جی اے کا مطلب ہوتا ہے ایڈانین پی کا مطلب ہوتا ہے تھائیمن سی کا مطلب ہوتا ہے سائٹو سائنین اور جی کا مطلب ہوتا ہے گوانین چار نائٹرو جینیس بیسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک اب دیکھو ان کے بیچ یہ دو ہیں نشان اس کو بانڈنگ بولتے ہیں انڈی اے میں پوچھا ہوا تھا کہ یہ بانڈنگ کیا ہوتی ہے یہ ہائیڈروجن بانڈنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اے ٹی کے بیچ ڈبل بانڈنگ سی اور جی کے بیچ ٹریپل بانڈنگ اب بانڈنگ کیا ہوتی ہے پیارے بچوں یہ میں کمیسٹری میں آپ کو اچھے سے بتاؤں گا بانڈنگ کیا ہوتی ہے یعنی کہ کیسے چیزیں جڑتی ہیں ڈبل بانڈ ٹریپل بانڈ سنگل بانڈ آپ نے دسمی میں یا بارمی میں پڑا ہوگا تو میں وہ بتاؤں گا آپ کو الگ سے بہترین طریقے سے بتاؤں گا تو ہائیڈروجن بانڈنگ ہوتی ہے اے ٹی اور سی جی کے بیچ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ اے ٹی اور سی جی کیا ہوتے ہیں ان کو نائٹروجینیس بیس بولتے ہیں کیا بولتے ہیں ان کو نائٹروجینیس بیس بولتے ہیں اے ٹی اور سی جی ٹھیک ہے بس ابھی جتنا یہ لکھا ہوا ہے اسی پہ فوکس کرنا ہے یہ والی جو باتیں سائیڈ پہ لکھی میں نے ان کو نہیں فوکس کرنا ہے جو میں نے آپ کو پڑھایا اتنا اب میں آپ کو لے چلتا ہوں جو میں نے ابھی کچھ چار پوائنٹ چھوڑے تھے ان پہ وہاں بتانے کے لیے یہ دیکھو پیارے بچوں ابھی میں نے آپ کو بتایا ڈین اے کے اندر چار نائٹرو جینیس بیس ہوتے ہیں اب یہ آگیا ان سٹرکچر آف ڈین اے فور یہ چار ہے فور نائٹرو جینیس بیسز آر پریزنٹ کیا کیا میں نے پڑھایا تھا آپ کو اے ٹی سی جی اے سے ایڈانین تی سے تھائیمن سیٹے سائٹوسین اور جی سے گوانین اے ٹی سی جی نائٹرو جینیس بیسز کس کے اندر ہوتے ہیں کس کے اندر ڈین اے کے اندر آر این اے میں تی نہیں ہوتا تی کے بدلے میں یوں ہوتا ہے اس کو یوریسل بولتے ہیں یوریسل is found in the place of تھائیمن تو بتاؤ تھائیمن کے بدلے میں کیا ہوتا ہے کون سا بیس یوریسل اے یو سی جی اتنا یاد رکھنا ہے اور یہ جو میں نے باتیں آگے لکھی ہیں یہ بھی پڑھنی ہے مگر یہ ایکاؤنٹ ایسسٹینٹ کے سلیبس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے تو حد سے زیادہ بھی چیزیں نہیں پڑھنی ہیں اس سے ڈی مورلائزیشن ہوتی ہے ایکسٹرا چیزیں پڑھنا بھی ٹھیک نہیں ہے ہاں اگر آپ انڈی اے کا ریلوے کا ایس ایسی سی جی ایل کا ایکزیم دے رہے ہیں تو اس کے لیے تو جو جی ایس کا بیچ ہے اس میں میں کوئی کسر نہیں چھوڑنے والا ہوں کیا پولٹی ہو کیا ایکانومی ہو کیا جوگرافی ہو کیا ہسٹری ہو کیا سٹیٹک جی کے ہو اور کیا کمپیوٹر ہو اس میں الگ انداز سے پڑھیں گے ہم تو ابھی میں نے آپ کو ڈی این اے اور آر این اے بتا دیا ہے بس کس نے ڈسکور کیا سٹرکچر کیا ہوتا ہے ڈی این اے کا سٹرکچر میں نے آپ کو بتا دیا آر این اے کا سٹرکچر بھی بتا دیتا ہوں یہ آر این اے کا سٹرکچر ہے نیچے یہ اے یو سی جی ٹھیک ہے چلو اب میں نے ابھی آپ کو نیوکلیس بتایا نیوکلیس کے اندر ڈی این اے آر این اے بتا دیا اب چلتے ہیں آگے اور گیان کی باتیں کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی جو میں نے ایمیج بنائی تھی پہلے نمبر پہ اگر آپ نے وہ بنائی ہے تو ایمیج پہ دیکھو آپ کو میں نے بڑھایا ہے دکھایا ہے کروموزوم ٹھیک ہے کروموزوم کیا ہوتے ہیں اب پہلے سنو کروموزوم کیا ہوتے ہیں جو بورڈ سکرین پہ لکھا ہے نا اس سے پہلے آپ میری باتوں پہ گور کیجئے پھر میں یہاں پہ چلوں گا یہ جو میں نے لکھا ہے یہاں پہ میں بعد میں آوں گا یہ بھی ایک پڑھانے کا طریقہ ہوتا ہے اگر میں ڈیریکٹ یہاں پہ آ جاؤں یہ میں نے کیا لکھا ہے تو میں اچھے سے نہیں بتا پاؤں گا اس لئے میں نے اس کو ڈبے میں بند کر دیا ہے آپ یہاں پہ دیکھئے جو میری سکرین ہے دیکھو جتنی بھی لیونگ چیزیں ہیں نا زندہ چیزیں اس کے اندر ایسے پیرز بنے ہوتے ہیں یہ پیرز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ زندہ چیز فی میل ہوگی یا میل ہوگی ٹھیک ہے فی میل ہوگا یا میل ہوگا یہی دو چیزیں ہوتی ہیں تو ہماری باڈی کے اندر وہ والے سیل کے اندر وہ والے کمپوننٹ جو یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں یہ فی میل ہے یا میل ہے ایسے کمپوننٹ کو ہم بائیولوجی میں بولتے ہیں کروموزوم شاید آپ کو یہ دکھنی رہا ہوگا تو یہ میں نے لکھا ہے سی ایچ آر او ایم او ایس او ایم ای کروموزوم ٹھیک ہے چلیے پیارے بچوں بہت خوشی ملتی ہے یہ میرا پیشن ہے پڑھانا جب کمنٹ دیکھتا ہوں نیچے تو میں سوچتا ہوں شاید میں کوئی کمی نہ رکھ دوں آپ کو لیے مٹیریل اگٹھا کرنے میں تو یہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے لیے بہترین مٹیریل لائے جائے آپ دیکھو کروموزوم میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہوتا ہے اب آتے ہیں جو لکھا ہوا ہے کروموزوم کو ڈسکورڈ کیا تھا پرکنجے نے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کیونکہ آپ کے بائیلوجی میں ہے نا انیونشن انڈ ڈسکوریز اور فیزکس میں بھی ہیں وہ بھی پڑھاؤں گا میں تو یہاں سے بھی یہ ڈسکوری ہے کروموزوم ور ڈسکورڈ بائی پرکنجے پہلا پوائنٹ ضروری ہے دوسرا پوائنٹ کروموزوم کہاں ہوتے ہیں دی آر اٹیجڈ آن ڈی این اے ڈی این اے کے اندر ہوتے ہیں کروموزوم ٹھیک ہے تیسرا پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا کروموزوم آر آلویز فاؤنڈین پیر یہ جوڑے میں ملتا ہے ہمیشہ سنگل نہیں ہوتا ہے اس کے بعد جب سیل کی ڈویزن ہوتی ہے تب یہ بنتے ہیں اب سیل ڈویزن جب میں نے آپ کو سیل تھیری پڑھائی تھی شیلڈان اور سوین کی تب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پری اگزیسٹنگ سیل بائی پراثر سیل ڈویزن یعنی کہ یہ سیل ہے یہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور الگ الگ ڈاٹر سیل بنتے ہیں یہ بھی ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے آپ دیکھئے SSC کے اندر پوچھا جاتا ہے انسانوں کے اندر کتنے پیر ہوتے ہیں elephant کے اندر کتنے اور الگ الگ living organism کے اندر کتنے ہوتے ہیں بٹ ابھی آپ صرف اتنا یاد رکھو انسانوں کے اندر 23 پیر ہوتے ہیں انسانوں کے اندر کتنے chromosome ہوتے ہیں کتنے number تو 46 کتنے پیر ہوتے ہیں تو 23 اتنی باتیں پڑھا چل گی چلیے پیارے بچوں ابھی میں نے آپ کو صرف بتایا ہے کہ کروموزوم کیا ہوتا ہے اب کروموزوم کے بارے میں تھوڑی ایڈوانس لیول کی سٹڈی بھی کریں گے ٹھیک ہے دیکھیں آپ کی سکرین پہ آرام سے تسلی سے ریلیکس ہو کے چیزوں کو سنیے کیونکہ ایسے جو میں ایسے پڑھا رہا ہوں ایسے پڑھانا اتنا ایفیشنٹ نہیں مانا جاتا کیونکہ آپ میرے سامنے نہیں ہو اب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ کو سمجھ آیا ہے یا نہیں آیا ہے تو وہ آپ کمنٹ کریں گے سکرین پہ دیئے ہوئے نمبر پہ کال کریں گے ہماری ٹیم کال اٹھائے گی فیکلٹی سے بات کروائے گی جو بھی آپ پوچھنا چاہیں گے ہم آپ کو پڑھائیں اب دیکھو جو کروموزوم ہوتے ہیں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں کتنے قسم کے ہوتے ہیں دو قسم کے ایک قسم کو بولتے ہیں آٹوزوم اور ایک ہوتا ہے ایلوزوم یہ اے ایل او ایس او ایم ای ہے آٹوزوم اور ایلوزوم جو ایلوزوم کروموزوم ہے ان کا دوسرا نام ہے سیکس ڈیٹرمننٹ کروموزوم کیا بولتے ہیں ان کو سیکس ڈیٹرمننٹ کروموزوم چلیے اب میں آپ کو پڑھاؤں گا یہ کیا کیا ہوتا ہے دیکھو پیارے بچے گور سے سنیے انسانوں کے اندر کتنے پیرز ہوتے ہیں تئیس پیر ٹھیک ہے جب زائیگوٹ بنتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا سپرم اور ایگ فیوجن ہوتی ہے زائیگوٹ بنتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے بائیس پیر ہوتے ہیں کتنے پیر ہوتے ہیں بائیس کروموزوم ڈیٹرمنٹ کروموزوم ڈیٹرمنٹ کروموزوم ڈیٹرمنٹ کروموزوم اب اب یہ بائیس پیر ہیں تو ابھی جو بیبی ہے نہ وہ میل ہے اور نہ وہ فی میل ہے یہاں تک پتہ چل گیا آپ کو بات اب ایک کروموزوم ایک پیر ایسا ہے جس کو ہم بولتے ہیں اللوزوم یا اس کو سیکس ڈیٹرمنٹ اس کو سیکس ڈیٹرمنٹ کیوں بولتے ہیں یہ دیکھو دیکھو میں یہاں پہ سکرین کو صاف کر کے آپ کو ایک بہترین انفارمیشن دینے والا ہوں دیکھو یہ دیکھ رہا آپ کو آپ دیکھیں میں مجھے پتا ہے آپ کو سکرین پہ پورا نہیں دیکھ رہا تو میں اسی حساب سے پڑھاؤں گا آپ بلکل ٹینشن مت لو میرے پہ بروسہ رکھو مجھے پتا ہے کون سی چیز آپ کو دیکھ رہی ہے کون سی نہیں یہ جو آٹوزوم ہیں یہ کتنے ہیں بائیس پیر یہ جو ہیں یہ کتنا ہے ایک پیر دیکھو جب یہ بائیس پیر آئیں گے تو بیبی نہ میل ہے نہ فی میل ہے ٹھیک ہے پلس یہ ایکس کروموزوم آیا فی میل سے اور یہ وائی کروموزوم آیا میل سے اس کا مطلب اب یہ جو بیبی ہوا ہے بائیس پیر یہ اور ایک پیر یہ اب یہ جو بیبی ہوا ہے یہ بیبی کیا ہوا ہے یہ ہوا ہے میل یہ بیبی کیا ہوا ہے ایم اے الی ہو گیا میل ٹھیک ہے یہاں تھا اب اگر بائیس کروموزوم ہیں وہی کومن آٹوزوم والے پلس ایک آ گیا ایکس فی میل سے دوسرا کروموزوم آ گیا ایکس فی میل سے اب یہ جو بیبی ہوا ہے یہ ہوا ہے فی میل پہلے کیس میں بیبی کیا ہوا تھا میل کیونکہ جو Y کروموزوم ہے یہ دیکھو یہ جو Y کروموزوم ہے یہ میل کے اندر ہوتا ہے اور فی میل کے اندر کیا ہوتا ہے X اگر Y آئے گا تو بیبی کیا ہوگا میل اگر X آئے گا تو بیبی کیا ہوگا فی میل اتنی باتیں پہ چل گی اب میں آپ کو کچھ اور بھی بتانے جا رہا ہوں سکرین کو میں اوپر کرتا ہوں تاکہ آپ کو دکھیں یہ دیکھو دکھ رہا ہے آرام سے گوھر سے اگر ان پہلے والے بائیس کروموزوم میں اگر پہلے والے اب میں آپ کو یہاں پہ بہت اچھی بات بتانے والا ہوں آپ کے سلپس میں ڈیزیزز لکھا ہے نا تو وہاں سے بھی آپ یہاں سے آپ کو ایک آئیڈیا ملے گا یہ جو بائیس پیر ہے نا اگر ان میں کوئی پرابلم ہو اس سے بنتا ہے زائیگوڈ پیر اب بائیس پیر تو ہوگے اب ایک کروموزوم یا XX آئے گا تو گرل بنے گی XY بنے گا تو Y بنے گا اب سنو کام کی بات اگر ان بائیس کروموزوم کے ٹرانسفر ہونے میں کوئی ڈیفیکٹ ہو جائے کوئی پرابلم ہو جائے تو جو بیبی ہوتا ہے اس میں جینٹک ڈیس آرڈر ہوتا ہے اس کو جینٹک بیماری بولتے ہیں ٹھیک ہے ڈیزیزز ہم پڑھیں گے تو جینٹک ڈیزیز جینٹک ڈیزیز کیا ہوتا ہے دیکھو مان لو کسی بیبی کو دکھتا نہیں ہے اچھے سے کسی بچے کے ہاتھ ٹھیک نہیں ہے کسی بچے کا سر زیادہ بڑا ہے یا کسی بچے کو کچھ ہائٹ نہیں ہے کسی بچے کی ہائٹ زیادہ ہی بڑھ رہی ہے تو ایسی بیماریوں کو بولتے ہیں جینٹک ڈیس آرڈر جینٹک ڈیس آرڈر کس کی وجہ سے ہوتا ہے اگر بائیس کروموزوم میں پرابلم ہو پتہ چل گیا آپ کو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹرانس جنڈر کیسے بنتے ہیں کیا ہوتا ہے ٹرانس جنڈر میں بتاتا ہوں دیکھو سنو آرام سے اگر بائیس کروموزوم میں پرابلم ہے تو بنے گا جینٹک ڈیس آرڈر اب دیکھو یہاں پہ یہاں پہ ایکس وائی کروموزوم ہے فادر کی طرف سے تو بیبی کیا بنے گا میل اگر ایکس وائی کے علاوہ دیکھو میں یہاں پہ پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کو میں نیا یہ جو میں لکھا ہوا ہے اس کو بھول جاؤ میں نیا لکھ کے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے دیکھو ابھی ہم نے پڑھا بائیس کروموزوم آئے یہ پلس ایکس وائی کروموزوم وائی ہے تو بیبی کیا بنے گا بیبی بنے گا میل مگر کبھی کبھی اس کے علاوہ ایک کروموزوم جاتا ہے اس وقت جو بیبی ہوتا تو میل ہے مگر اس کی ڈیزائیر ڈیڈیکیشن بیہیویر بن جاتا ہے فی میل کی طرح اسی پرابلم کو بولتے ہیں ٹرانس جنڈر کیا بولتے ہیں ٹرانس جنڈر ٹھیک ہے یہاں تک اب ایک بار پھر سے اگر ایکس اور ایکس کروموزوم آگے کامن ٹھیک ہے یعنی کہ بائیس کروموزوم آگے برابر پلس ایکس ایکس آگیا تو اس کا مطلب بیبی کیا ہے فی میل اگر اس کے علاوہ وائی کروموزوم ایکسٹرا آ جائے ان میں تو بیبی تو ہوتا ہے فی میل مگر اس کے ڈیزائیر ڈیڈیکیشن اس کا بیہیویر ہوتا ہے میل کی طرح اس کو بھی بولتے ہیں ٹرانس جنڈر ٹھیک ہے یہاں تک یہ باتیں میں نے آپ کو لکھ کے سمجھا دی کروموزوم کیا ہوتا ہے آٹوزوم کیا ہوتا ہے ایلوزوم کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد ٹرانس جنڈر کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا جنیٹک ڈیزیز کیسے بنتی ہے آپ دیکھو یہ کچھ سکرین پر لکھا ہے اس کو آپ نے بلکل نہیں پڑنا ہے میں آپ کو الگ الگ چیزیں الگ الگ ٹائم میں سکھا دوں گا ساری آپ کو بلکل ٹینشن نہیں لے دی اب مجھے امید ہے کہ آپ کو سیل کے بارے میں اتنی جانکاری ہوگی اب یہ والا پوائنٹ بھی تھوڑا سارا یاد رکھ دو یہ والا یہ مگر ایکاؤنٹ اسٹنٹ نہیں پوچھے گا اگر آپ ایکاؤنٹ اسٹنٹ نہیں پوچھے گا تو اس کے لیے آپ کو یہ دو چار چیزیں یاد رکھنی ہے مچھر کے اندر کتنے کروموزوم ہوتے ہیں کتنے پیر چھے جوڑے چمپینزی کے اندر کتنے پیر ہوتے ہیں چوبیس پیر پٹاٹو یا تباکو کے اندر کتنے ہوتے ہیں اٹھارا پیر ٹومیٹو کے اندر بارا پیر اور ڈروسو فیلائک انیمال ہوتا ہے اس کے اندر چار پیر کیٹ کے اندر انیس پیر ویڈ کے اندر اکیس پیر پیز مٹر کے اندر سات پیر ٹھیک ہے یہ پوری دنیا کے انہیں یاد رکھنے ہیں صرف ایس ایسی نے جو زیادہ پوچھا ہے میں وہی یاد کروا رہا ہوں ایلیفنٹ یاد رکھ دو ایلیفنٹ کے اندر ہوتے ہیں اٹھائیس پیر ٹھیک ہے آج کے اپیسوڈ میں ہم اتنا رکھیں گے اگلے اپیسوڈ میں میں آپ کو پڑھاؤں گا باقی سیل کی آرگنالیز ٹھیک ہے اب میں یہاں پر یہ بھی بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہمیں کیا کیا پڑھنا ہے دیکھو آپ کے سلیبس میں لکھا ہے نا انٹریسٹنگ ہیومن فیکٹ انٹریسٹنگ فیکٹ آف ہیومن باڈی ہے نا تو اب ہمیں ہیومن باڈی پڑھنی ہے نا تو پیارے بچوں اتنا لمبا سلیبس ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں تو باڈی میں ہمیں سب سے پہلے تو سیل پڑھنا ہے سیل کے بعد ہمیں نیوٹریشن پڑھنا ہے چلو نیوٹریشن تو اچھے سے لکھا ہے نیوٹریشن ان پلانٹ اینڈ اینیمل وہ پورا پڑھیں گے نیوٹریشن کیا ہوتا ہے کتنے موڈ آف نیوٹریشن ہوتے ہیں وہ تو سارا پڑھنا ہے کیونکہ اس لئے میں اس میں لکھا ہے اب ہیومن باڈی کے بارے میں لکھا ہے تو ہمیں برین بھی پڑھنا ہے برین کے بارے میں سوال آ سکتا ہے ہمیں بلڈ پڑھنا ہے بلڈ کے بارے میں سوال آ سکتا ہے ہمیں سکیلٹن سسٹم پڑھنا ہے اس میں بھی پوچھتے ہیں کون سی ہڈی کا کیا نام ہے بڑی ہڈی چھوٹی ہڈی مضبوط ہڈی شائننگ بون اور لبی ہڈی تیونسی ہڈی کو کیا بولتے ہیں جھوٹ کے کلسٹری اینورسٹی کے بیپر میں آیا ہوا تھا اولنا بون کی اس سے ریلیٹڈ ہے یہ پڑھنی ہمیں چیزیں اور اس کے بعد ہاں ہم دل کو کیسے بول سکتے ہیں ہیومن ہارٹ پڑھنا ہے اور اور کیا ہوتا ہے رکھو مجھے یاد کرنے دو ہاں ہاں سب سے خاص ڈیز ڈیزززز تو وہ ہمارے سلیبز میں منشن ہیں تو ڈیزززز میں میں بہت ٹائم لگانے والا ہوں اتنی ڈیززز پڑھیں گے اتنی ڈیززز پڑھیں گے کہ آپ کو مزہ آ جائے گا ڈیزز پڑھنے کے اس کے بعد فیر بائیولوجی میں کچھ جو انوینشن اور کچھ ڈسکوریز ہیں وہ پڑھنی ہیں ایسے کر کے ہم بائیولوجی کا سلیبز ختم کریں گے اس کے بعد رہے گی فیزکس تو فیزکس تو میں آپ کو zero to hero بنا دوں گا اگر آپ نے زندگی میں کبھی فیزکس نہیں پڑی ہے تو آپ کو میں مزہ لا دوں گا فیزکس میں کیونکہ فیزکس ہی ایسا سبجیکٹ ہے جو پڑھانے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے من کرتا ہے کہ پڑھاتا رہوں کبھی کبھار آپ کو پتا ہے میں سوچتا ہوں کہ کاش آپ بچے میرے سامنے ہوتے کلاس میں اور سبجیکٹ ہوتا فیزکس میں آپ کو بتاتا کیسے پڑھتے بہت میں بہت مجبور ہوں اب رہے گی کیمیسٹری تو کیمیسٹری اس والے ایکاؤنٹ اسٹینٹ کے لیے تو میڈم نے پڑھا دی ہے کیمیسٹری اب جو ہوگا جی ایس سپیشل بیچ ہوگا جی ایس سپیشل بیچ میں میں آپ کو کیمیسٹری بھی پڑھاؤں گا اور پریارڈی ٹیبل وغیرہ جو جو چیزیں ہوتی وہ ساری پڑھیں گے ہم تو اتنی چیزیں پڑھو لیکچر کے ریچے کمنٹ ضرور کیجے گا مجھے بہت اچھا لگتا ہے کمنٹ پڑھنا thank you and god bless you well it is hard time for all of us due to coronavirus we have break the situation as earlier it was but time never stopped for anyone but it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam we can utilize this time by doing self-study and taking help of aspire at our youtube channel to start with you need to prepare a proper schedule for all the subject and without going out you should complete all the syllabus by yourself and when the critical situation will end here you are hurray you are ready for all the competitive exam utilize this time until it go aspire at our institute best institute in jammu for all the competitive exams we care for you stay home